اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء کے بعد مسجد نبوی بند کر دی جائے گی یہ تاریخ میں ہم پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی بند کی جا رہی ہے اور مسجد الحرام بھی بند کر دی گئی ہے عشاء کے بعد اور فجر کے وقت یہ کھلا کرے گی اور عشاء کے بعد یہ بند کر دی جائے گی اور پھر فجر کی نماز کے بعد یہ دوبارہ سے کلوز کر دی جائے گی اور پھر نماز سے پہلے کھوڑی جائے گی کیونکہ سعودیہ میں جو اس وقت ہاں وہ بہت ہی نازک چل رہی ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً ساٹھ کے قریب کیس نکل چکے ہیں اور پورا سعودی عرب جو ہے وہ لوگڈون ہو چکا ہے تو یہ دیکھ کر بڑا ہی دل یہ منظر دیکھ کر دل بڑا ہی پریشان ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری سے جان چھڑائے اور عمرہ کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک ٹویٹ جو ہے شیخ عبد الرحمن السدیس ان کے حوالے سے دیکھنے میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اٹھائیس مارچ تک جو ہے کلیرنس ہو جائے گی امید ہے اٹھائیس مارچ تک یہ کنفرم نہیں ہے کوئی بھائیس کو کنفرم نہ سمجھے لیکن امید ہے کہ اٹھائیس مارچ تک یا پانچ اپریل تک یہ عمرہ جو ہے یہ کھل جائے گا اور حج بھی اسی سال ہوگا انشاءاللہ ہوگا باز لوگ پوچھتے ہیں باز بھائی یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے آگے یہ بار لگا دی ہے اور یہ جتنے بھی ہیں مسجد نبوی کے وہ سارے بند کر دیئے ہیں مسجد الحرام کے بھی بند کر دیئے ہیں تو اگر آپ مکہ اور مدینہ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا جزاکرلہ ملتی ہوجائے گا موسیقی